ناظرین قرآمی ایک مخصوص طبقہ فکر کو چھوڑ کر جنات کے وجود سے کسی کو بھی انکار نہیں قرآن کریم اور احادیث میں اس مخلوق کا تذکرہ جگہ جگہ موجود ہے اور ان کا ایک مخلوق کی حیثیت سے زندگی گزارنا ان کا رہن سہن کھانا پینا مذکر و مونس ہونا باہم شادی بیعہ کرنا اور آلات پیدا کرنا ایک حقیقت ہے قدیم مذاہب اور اسلام اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے بگر سوال یہ ہے کہ کیا جنات انسان کے دوست ہو سکتے ہیں اگر ہاں تو کیا جسمانی تعلق ممکن ہے چلیے ناظرین اسلام کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں محمد نعیم کے ساتھ رہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں پرزرار ویڈیو خواتینوں حضرات جنات کی شرارتوں اور انسان کو تکلیف پہنچانے کے واقعات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی نظر آتے ہیں تو ناظرین جہاں تک سوال ہے انسان اور جن کے درمیان تعلق کا تو قرآن کریم کی روح سے ایسا بلکل ممکن ہے سورہ نمل میں بیان ہوا ہے کہ ایک جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا جس نے ملک سبا کا طفت ان کے دربار میں پہنچانے کی پیشکش کی علاوہ زین جنات کے مذکروں مونس ہونے اور ان کے درمیان باہمی تعلقات کے حوالے سے علماء کرام سورہ رحمان کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں اہل جنت کی بیویوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ انہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا ناظرین انسان اور جن کی شادی بھی ایک بحث دلم موضوع رہا ہے بعض علماء انسان اور جن کے درمیان شادی یا جنسی تعلق کے قائل ہیں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں اس حوالے سے قدیم مفسرین نے بھی اپنی آرہ پیش کی ہے اور جدید دور کے علماء بھی اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں دوستو بعض مفسرین نے ملکہ سبا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی ماں ایک مادہ جن تھی اس کے علاوہ بھی کچھ علماء کرام اس تعلق کو حقیقی قرار دیتے ہیں علامہ ابن تمیمہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوہ میں بیان کیا ہے کہ انسان اور جنات کا نکاح اور ان کے ہاں اولاد کا ہونا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے اس حوالے سے بعض احادیث بھی موجود ہیں مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم بستری سے قابل اللہ کا نام نہ لینے والے شخص کی بیوی سے شیطان مجامیت کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے حالت حیث میں صحبت کرتا ہے تو شیطان اس کی بیوی سے جمع کرنے میں سبقت کر جاتا ہے اگر ایسی صورتحال میں بیوی حاملہ ہو تو ہجڑا پیدا کرتی ہے اور سبھی ہجڑے جنات کی اولاد ہیں اگر حدیث میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے شادی کرنے کی سختی سے ممانیت کی ہے ایسی طرح فقہ کا یہ کہنا کہ جنات اور انسانوں میں شادی بھی آجائز نہیں اور تابعین کا اس فیل کو مکروس سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا بلکل ممکن ہے البتہ ناری مخلوق ہونے کے سبب جنات کی طبیعت کی افتاد انسان سے مختلف ہوتی ہے لہٰذا ایسی صورت میں طبیعت کا اختلاف فطری عمل ہے جبکہ انسان کے لیے جنات کی طبیعت کا صحیح اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں لہٰذا ان کی دوستی سے احتیاط پرتنی چاہیے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلوبات میں اضافہ ہوا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگہ کیجے گا آپ کی مصبت رائے ہمارے لیے حوصلہ اوزا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگہبار